جب تک دل ایسا نہ بن جائے کہ گناہ کے تصور سے شرم آنا شروع ہو جائے اس وقت تک وہ دل دل نہیں ہے وہ صرف باڈی کے لحاظ سے دل ہے وہ تو گدے میں بھی ہوتا ہے وہ دل جس میں احساسات ہوں جذبات ہوں وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قرآن کریم کہتا ہے نا کہ آخرت میں کامیابی اس کو ملے گی وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جو اپنے رب کے پاس ایسا دل لے کر آیا جو دل برائیوں سے پاک تھا بتا یہ چلا بھائی ایک تو دل کولیسٹرول سے پاک کرنا جتنا ضروری ہے برائیوں سے پاک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اور یہ دل کی برائی ہے کیا دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے اللہ کی نعمتیں دیکھ کر بھی اللہ سے محبت نہ پیدا ہو جذبات مر جائیں احساس مر جائے دیکھو ایک بات سنو کوئی آپ پر احسان کرے صبح و شام صبح و شام پھر وہ آپ کو ایک چھوٹا سا کام کہے اگر آپ کا دل زندہ ہوگا تو آپ کو اس کام کا انکار کرتے ہوئے شرم آئے گی کی نہیں آئے گی بھولو لا بھائی اگر آپ کو شرم نہیں آ رہی آپ نے کام تو کر دیا اس کام اس کی نافرمانی نہیں کی کام تو کر دیا آپ نے کہا اتنے احسان کی ہیں تو چلو یار میں کر لیتا ہوں کیا جا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اتنا ٹھیک نہیں ہے وہ نہ یہ چاہیے کہ آپ کو انکار کرتے ہوئے شرم آ رہی ہو یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو علماء کہتے ہیں بزرگان دین کہتے ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ بنا چھوڑ دیں زنا چھوڑ دیں شراب چھوڑ دیں نماز قضا کرنا چھوڑ دیں والدین کو ستانا چھوڑ دیں رشوت کھانا چھوڑ دیں بدنظری چھوڑ دیں انٹرنیٹ پر بہودہ فلمیں فوج چیزیں ویب سائٹیں دیکھنا چھوڑ دیں لڑکیوں سے حرام لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دیں صرف اتنا کافی نہیں ہے بلکہ صحیح دل اس چسکہ ہوتا ہے کہ اسے جب پتا چل جائے کہ بھئی اللہ نے اس چیز کو غلط قرار دیا ہے تو اسے وہ کام کرتے ہوئے شرم آئے کرتے ہوئے نہیں تصور کیونکہ کرتے ہوئے تو کرنا تو شروع کر دیا اس نے تصور سے شرم آئے بھئی کیسے کر لیتے ہو یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زنا کی دعوت دی جوان ہیں جوان خوبصورت اور بادشاہ کی بیوی بھی کوئی کم خوبصورت نہیں ہوگی اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے مصر میں تھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے نہ بدنامی کا خطرہ عورت جب خود دعوت دے رہی ہو تو منع کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی عورتیں الٹا بلی کس پہ ڈال دیتی ہیں مرد پہ ڈال دیتی ہیں بدنامی کر دیتی ہیں اور لوگ اس قسم کی باتوں میں عورت کی بات کو شخص سے سنتے ہیں تو تمام راستے زنا کے آسان ہو چکے ہیں بدنامی کا ڈر بھی نہیں ہے بلکہ انکار کرنے میں بدنامی کا ڈر ہے اور ہوئے بھی انکار کرنے میں جیل جانے کا خوف ہے اور چلے بھی گئے لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ عطا کیا مجھے تو میرے بھائی کوئے میں ڈال کے چلے گئے تھے میں تو کوئی پرسان حال نہیں تھا میرے رب نے مصر کے محلات میں پہنچا دیا اب میں اس رب کی نافر مانی کیسے کروں تو تصور سے شرم آ رہی ہے نا ان کو حالانکہ یہاں شیطان بھیکا سکتا تھا کہ آپ تو مسافر ہیں آپ پر تو بڑی آزمائشیں آئی ہیں بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا تھا تو میں تو ویسے اتنی ٹینشن میں ہوں باپ سے بچھڑا ہوا میں ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے اگر اس برائی میں وقتی طور پر پڑ جاؤں تو پھر کیا حرج ہے اس میں شیطان یہ ساری پٹیاں پڑھا دیتا ہے اور انہی پٹیوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی نعمت کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئے میں بہت سے لوگ گرے ہیں نکلے نہیں ہیں میرے رب نے مجھے بولو نا یار کیا ہو گیا نکالا ہے پھر اب یہ منفی پہلو تو یہ ہے کہ بازاروں میں بکاؤں غلاموں کی طرح پیغمبر کی اولاد اور بکراؤں کہاں بازاروں میں یہ نیگٹیف پہلو تھا نا شیطان یہاں بہکاتا ہے ہم جیسے ہوتے تو شیطان بہکاتا کہ یار ہم تو بازاروں میں بکیں ہیں کوئی ہماری عزت ہے آج چلو ایک موقع مل رہا ہے تو اپنی ٹینشن تو تھوڑی دور کرو نا اور وہ بھی انکار کرنے میں کتنی آزمائش ہیں لیکن نہیں بازاروں میں بکنے کا تذکرہ نہیں آرہا بلکہ میرے رب نے ایک شخص جو بطور غلام کے بازاروں میں بکا ہے اس کو ٹھکانا بادشا کے محل میں دے دیا سمجھ رہے ہو اپنی تھنکنگ کو انسان پوزیٹیو کرے نا تو ہر نیگٹیو میں پوزیٹیویٹی نظر آتی ہے